ہزاری باغ پولیس نے کامشور ساو کے گھر پر چھاپے ماری کر ایک کروں روپے سے ادھک کی افیم کو برامد کیا ہے ساتھ نگد تیرہ لاکھ روپے بھی برامد کیے گئے اس پی منوج رتن چونتے کے نردیش پر ایس ڈی پیو عارف اکرام کے نیتریفت میں ٹیم گٹھت کی گئی ٹیم نے چھاپے ماری کر افیم اور نگد برامد کیا ہے اس سمبند میں پولیس نے کامشور ساو کی پتنی رکمنی دیوی کو غرفتار کیا ہے اور لوگوں کے غرفتاری کے لیے چھاپے ماری ہو رہی ہے اس پی منوج رتن چونتے نے میڈیا کو یا جانکاری دی کہ 19 کلو 400 گرام افیم بھی برامد کیا گیا ہے نشے کے سوداگر اس کے سپلائی دلی ہریانہ پنجاب کو سپلائی کرتے ہیں 19 کلو 400 گرام افیم برامد کیا گیا ہے ساتھی اس گھر سے 13 لاکھ روپے ہم دلگو نے برامد کیا ہے یہ ہمیں سندھے ہے کہ یہ جو افیم کا کنیکشن ہے یہ کہیں نہ کہیں چترہ ہزارے بار کے بارڈر پر جو افیم گیا جاتا ہے ان تسکروں سے لے کر کے جو دلی ہریانہ پنجاب میں افیم لے کر کے جاتے ہیں ان تک ان کا کنیکشن رہا ہوگا ہم لوگ ابھی گہرائی سے اس کی جانچ کر رہے ہیں جن کے گھر سے یہ افیم برامد ہوا ہے ان کا نام کامیشور ساہو ہے ان کی جو پتنی ہے رودنی دیگی ان کا اس کان میں اندھوگو نے گرفتہ رکھیا ہے ان کے سوکر اکتو بیان میں جو بتایا گیا ہے کہ ان کے دماد گیانی ساہو ہے یہ گیانی ساہو نے ہی یہ پیسہ اور یہ قریب انیس کلو چارسو گرام افیم ان کے گھر میں لاکر کے رکھا ہوا تھا اور یہ آگے ڈلائر ہی دینے کی ان کی ہزاری باغ پولیس کو بڑی سفل تعملی ہے جہاں پر ہزاری باغ پولیس کو ایک کروڑ کے افیم کے ساتھ ساتھ تیرہ لاکھ کیش بھی برامد ہوا ہے اور یہ سارے کامشور نامک شخص کے گھر سے برامد کی ہوئی ہے اور ادھک جانکاری کے لیے ہم سیدھا ہزاری باغ سپی منو جرتن چوتھے جی سے بات کرنا چاہیں گے جی کیا کچھ معاملہ رہا جہاں پر ایک کروڑ کے افیم کے ساتھ ساتھ تیرہ لاکھ بھی کیش بھی برامد ہوا ہے جی سب سے پہلے تو دھنیواد یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کل ایک گھپ تو سوچنا ملی تھی کہ کیریٹاری کے ایک گاؤں میں گھولٹا ویر گاؤں ہے وہاں پہ کامشور ساو کے گھر میں کچھ افیم رکھا ہوا ہے تو اسی کے علاق میں ایک ٹیم میں نے بنائی تھی ڈی ایس پی سی سی آر کے نتردوں میں جس ٹیم نے جا کر کے اس جگہ پہ کامشور ساو کے گھر میں چھا پماری کی ہے اور ان کے گھر سے قریب انیس کلو گرام اور چار سو گرامز افیم برامد ہوا ہے جس کی لگ بگ بادار مولے جو ہے وہ ایک کروٹ سادھیک ہے اس کے ساتھ ہی قریب تیرہ لاکھ روپے نگت ہم لوگوں نے ان کے گھر سے برامد کیے تھے اس پورے معاملے میں ایک ویکٹی کے ہم لوگوں نے ابھی تک گرفتار کیے ہیں ابھی بھی جو مکھیں ابھیوگ تھے وہ گرفت کے باہر ہے اس کو بھی ہم لوگ جلدی گرفتار کر لیں جی جی ایسا بتا جا رہا ہے کہ ہزاری باغ میں جو ہے نشے کے سوداگر دن با دن اس طرح کے جو ہے گھٹنا کو انجام دے رہے ہیں اور کئی کھیپ بھی اس طرح کے پکڑے گئے ہیں تو کیا ہزاری باغ میں جو ہے پولیس اس کو لے کر ایک بڑی سکریتہ دکھائی ہے جہاں پر ایک بڑی سفلتہ بھی ملی ہے پولیس کو بلکل لگاتار ہزاری باغ پولیس دوارہ اس طرح کے ابھیان چلایا جا رہے ہیں پچھلے ہفتے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کی بڑی انومندل کے انترگر چوپاران میں پچھتر ایکر اپھیم کی کھیتی کو ہم لوگوں نے نشٹ کیا تھا ونوی بھاگ سی آر پی اوپ اور جیلا پولیس نے مل پہ اور اس میں کافی حد تک ہم لوگ سکسیسپول رہے ہیں اپھیم کا کاروبار روکنے کے لیے پچھلے دو ماہ میں یہ قریب چوتھا موقع ہے جس میں ہم لوگوں نے یا تو اپھیم یا تو گراؤن چگر برامت کی ہے اور کئی لوگوں کو اس میں اب تک ہم لوگ جیل بھی بھیجنے میں سفل ہوئے ہیں جی جی بلکل آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے تمام جانکاریاں دی ہمارے ساتھ ہزاری باغ ایس پی مرو جرت نچو تھے جنہوں نے ساری جانکاریاں دی کہ کس پرکار ہزاری باغ میں نشے کے سوڑا گر پیر پسار رہے لیکن پولیس بھی سکریہ ہے اور پولیس کو لگاتار سفلتہ بھی مل رہی ہے لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا